بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں ادنان پیدا ہوئے ادنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام ناظر تھا ناظر کے چار بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام مزر تھا مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے یہ فہر بن مالک بھی کہلائے قریش کی اولاد بہت ہوئی ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی ان کی اولاد سے قسائی نے اقتدار حاصل کیا قسائی کے آگے تین بیٹے ہوئے ان میں سے ایک عبدیمن ناث تھے جن کی اگلی نسل میں حاشم پیدا ہوئے حاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ حاشم کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی متلب مکہ کے حاکم تھے حاشم کا بیٹا مدینہ میں پرورش پاتا رہا جب متلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے متلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ حاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجہ ہے اس کے باوجود لوگوں نے اسے متلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا حضرت عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارس، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کونہ کھودنے کا حکم دیا گیا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کونے کو اس کونے کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے بند کر دیا تھا قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے نگران تھے انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی ان کا سردار مزاز بن عمر تھا وہ اچھا آدمی تھا اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو مگر ان پر اثر نہ ہوا جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام مال و دولت تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کونے میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو بند کر دیا کون اس سے پہلے ہی خوشک ہو چکا تھا اب اس کا نام و نشان مٹ گیا مدتوں یہ کون بند پڑا رہا اس کے بعد بنو خزا نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا بنو خزا اور قسائی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا کون بند رہا یہاں تک کہ قسائی کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا انہوں نے خواب دیکھا خواب میں انہیں زمزم کے کونے کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھوڑنے کا حکم دیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا میں حجرِ اسوت کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اس نے مجھ سے کہا تیبہ کو کھو دو میں نے پوچھا تیبہ کیا ہے مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا کہنے لگا برہ کو کھو دو میں نے پوچھا برہ کیا ہے وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا تیسری رات اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا مزنونہ کو کھو دو میں نے پوچھا مزنونہ کیا ہے وہ بتائے بغیر چلا گیا اس سے اگلی رات میں پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھو دو میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کونہ کس جگہ ہے اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارس کے ساتھ وہاں گئے انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب وہاں قدال لے کر کھدائی کرنے لگے لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کونہ کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارس سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دینا میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی جلد ہی کونہ کے آثار نظر آنے لگے یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ اکبر اور پھر پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کونہ تلاش کر لیا تو ان کے پاس آگئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کونہ ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا یہ مجھ اکیلے کا کام ہے اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے حضرت عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروالو انہوں نے بنو سعید ابن حضیم کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی آخر حضرت عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبدی منناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا وہاں کہیں پانی نہیں تھا اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو اب وہ بھی آئے اور خوب پانی پیا پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی اس لیے یہی سے واپس چلو اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب پر مہربان ہے لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کونے کی کھدائی شروع کر دی ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت تلواریں اور زہریں نکل آئیں ان میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آگھیرا انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آؤ پانسوں کے تیروں سے کورا ڈالیں انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا دو تیر قابے کے نام سے رکھے گئے دو حضرت عبد المطلب کے اور دو قریش کے باقی لوگوں کے نام کے پانسہ پھینکا گیا تو مال و دولت قابہ کے نام نکلا تلواریں اور زریں حضرت عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے اس طرح فیصلہ ہو گیا حضرت عبد المطلب نے قابے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا زمزم کی خدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی خدائی کو مجھ پر آسان کر دے میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں زبا کروں گا اب جبکہ کنوا نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو یعنی ایک بیٹے کو زبا کرو ناظرین حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک میڈا زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زبا کیا پھر خواب آیا اے عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اے عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھک گئے کون خود کو زبا کروانا چاہتا آخر حضرت عبداللہ بولے اباجان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا حضرت عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوٹی لی حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس زب نہ رہا فوراں آگے بڑے اور بھائی کو کھینچ لیا حضرت عباس نے جیسے ہی اپنے بھائی کو کھینچا اس وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے تھے باپ نے عبداللہ کو اپنی طرف کھینچا اس کھینچہ تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلی تو دس اونٹ قربان کر دیے جائیں اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلی تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دیے جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دیے جائیں اس طرح دس دس کر کے بڑھاتے جائیں حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے حضرت عبد المطلب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان اونٹوں کو کھایا حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو زبی ہوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضرت عامنہ بنت وحب بن عبدی مناف بن زہرہ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کے عمر اٹھارہ سال تھی یہ شادی کے لئے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورقہ ابن نوفل کی بہن تھی ورقہ ابن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے ورقہ ابن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنی تمہاری جان کے بدلے زبا کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور میرے والد بائزت آدمی ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی آپ قریش کی عورتوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئیں آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ شکل انسانی میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھی عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جا سکتا ہے اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بسرہ کے محلات بھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے اور آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں آ گیا حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوش خبری ہوں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بسرہ کے محلات روشن ہو گئے حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوش خبری سنائی اس بشارت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور یوں ارشاد فرمایا گیا اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کے ولادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور پھر وصال فرما گئے انہیں وہاں ہی دفن کر دیا گیا تجارتی کافلہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور ان کے والد ماجد حضرت عبدالمطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ میں اپنے ننحال میں ہیں تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کی چند ماہ بعد تشریف لائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ناف کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کاتا جاتا ہے آپ ختمہ شدہ پیدا ہوئے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بے حد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خوشک سالی اور قہد کا شکار تھے لیکن جو ہی آپ دنیا میں تشریف لائے بارشیں شروع ہو گئیں خوشک سالی ختم ہو گئیں درخت ہرے برے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے سر آسمان کی طرف تھا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی سے مجھے بسرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں علامہ سہلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کتیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اللہ تعالی کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں آپ کی ولادت کس دن ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا آپ صبح فجر طلو ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں ایک روایت کے مطابق بارہ ربیو الاول کو پیدا ہوئے ایک روایت آٹھ ربیو الاول کی ہے ایک روایت دو ربیو الاول کی ہے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ آٹھ ربیو الاول کو پیدا ہوئے تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو نو ربیو الاول نکلی مطلب یہ کہ اس بارے میں بلکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیو الاول کا تھا اور دن پیر کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی پیر کے دن ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ وصال فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آم الفیل میں پیدا ہوئے یعنی ہاتھیوں والے سال اس سال کو آم الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہ نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہ یمن کا عیسائی حاکم تھا حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اسے جواب دیا گیا کہ بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو دھاریدار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشات تیار ہوتی ہے ابراہا عیسائی تھا ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونے کے پترے جڑوائے اس کے درمیان میں جواہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سا یاکوت لگوائے پردے لگوائے وہاں خوشبویں سلگانے کا انتظام کیا اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے لہٰذا اب تم اس کا تواف کرو اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اس میں اعتقاف کرتے رہے حج والے مناسق بھی یہیں ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی وہ اس مسنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اب رہا کی اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی اب رہا کو معلوم ہوا تو سخت غزبناک ہوا اور کہنے لگا یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے میں اسے ڈھا دوں گا اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے اس ہاتھی کا نام محمود تھا یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روح زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا یہ لشکر جب مکہ کے قرب جوار میں پہنچا تو ابراہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے اونٹ بھی تھے نفیل بھی اس لشکر میں ابراہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا حضرت عبد المطلب اس سے ملے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی نفیل نے ابراہ سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور بزرگی سے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے انہیں اتیات دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یہ گویا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا تعارف تھا ابراہ نے انہیں ملاقات کے لئے بھولا لیا ابراہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں ان کی بات سن کر ابراہ بہت حیران ہوا اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گھرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونہ لے کر بیٹھ گئے یہ کیا بات ہوئی اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دیں بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ان کی بات سن کر ابراہ نے حکم دیا عبد المطلب کے اونٹ واپس دے دیے جائیں جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے ان پر نشان لگا دیے انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار غزب نہ کھو پھر حضرت عبد المطلب حیرہ پہاڑ پر چڑھ گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے ہمارے پروردگار انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر ادھر سے ابراہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ زمین پر بیٹھ گیا ہاتھیبانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں اسے آنکس چبھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراں اس طرف چلنے لگا اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا ہاتھیبانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا آخر ابراہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا ابراہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالی نے ابابیلوں کو بھیج دیا وہ ٹڈڈیوں کے جھنٹ کی طرح آئیں دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے ہمارے پروردگار یہ بندہ اپنے کافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما ابراہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں آج سلیب کامیاب نہ ہو سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابراہ عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرہ پہاڑ پر چڑ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابراہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بیج دیئے یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے ان میں سے ہر ایک پرندے کی چونچ میں پتھر کے تین تین ٹکڑے تھے یہ پتھر پرندوں نے ابراہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بلکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرائے جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں ابراہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے یہ ہاتھی تیرہ عدد تھے سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کی مانند ہو گئے جیسا کہ سورہ الفیل میں آتا ہے ابراہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا ابراہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عزب الگ ہو کر گرتا چلا گیا یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لئے نیچے اترے مکہ سے باہر نکلے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا بے شمار سامان ہاتھ آیا مال میں سونا چاندی بھی بے تہاشا تھا لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے یہ مکہ میں رہ گئے تھے ان میں ابراہ کے ہاتھی کا معاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے چند دن بعد پیدا ہوئے آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفہ پہاڑی کے قریب تھا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی یہ کعب پہلے یہودی تھے اس لیے تورات پڑا کرتے تھے دنیا میں آتے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے حضرت عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت عامنا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے یہ غالباً دائیہ تھی ان کا نام شفا تھا فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اطلاع ملنے پر گھر آئے بچے کو گود میں لیا اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے آپ کو گود میں لیے رہے اور تواف کرتے رہے پھر واپس لاکر حضرت عامنا کو دیا آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھاپا گیا لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا تاریخ اسلام کے مطابق شیطان صرف چار مرتبہ چیخا پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملون ٹھہرایا دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا تیسری بار اس وقت جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور چوتھی بار اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں آٹھ سال کا تھا جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا ایک صبح میں نے یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے کیوں چینک رہے ہو یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ساٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے ایک سو بیس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی گویا ایمان کی حالت میں ساٹھ سال زندہ رہے بہت اچھے شاعر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا جب وہ رات آئی جس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں اس پر اس یہودی نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور قریش کے لوگوں میں تم میں سے یعنی وہ قریشی ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کے کندے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے نبوت کی دلیل ہے اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دو رات تک دودھ نہیں پیے گا ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے آپ نے دو دن تک دودھ نہیں پیا تھا یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں عورتوں کو چونکہ حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا جب اس یہودی عالم کو پتا چلا تو کہنے لگا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ لوگ اسے اپنے ساتھ لیے حضرت عامنا کے گھر کے باہر آئے ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا لوگوں نے آپ کے کندے پر سے کپڑا ہٹایا یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراں بے ہوش ہو کر گر پڑا اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا جواب میں اس نے کہا میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی ملک شام کا ایک یہودی عیس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا اس کے سامنے پست ہو جائے گا وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا یہی اس کا زمانہ ہے اور اس کی نبوت کے زمانے کو جو بھی پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوگا مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے اس کی عبادتگاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی ایس اس نے پوچھا کون کہنے لگے میں عبد المطلب ہوں تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو اس نے انہیں دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے بارے میں میں نے تم لوگوں سے کہا تھا وہ ستارہ آج طلو ہو گیا ہے اور اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے اور یہ علامت ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے یہ تکلیف اسے تین دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ تین دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن تک دودھ نہیں پیا تھا اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہودی نے حضرت عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا اس بارے میں اپنی زمان بند رکھیں یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی پوتے کے مطالق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے ایس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ میرے پوتے کی عمر کتنی ہوگی یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا اس بچے کی عمر ستر سال تک نہیں ہوگی بلکہ اس سے پہلے ہی ایک سٹھ یا ترے سٹھ سال کی عمر میں ویسال ہو جائے گا اور اس کی امت کی عمر بھی اتنی ہی ہوگی اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پشنگوئیوں سے معلوم کی تھی اور سب بلکل سچ ثابت ہوئیں قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل وغیرہ ایک بت کے پاس جائے کرتے تھے یہ اس رات بھی اس بت کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی انہوں نے دیکھا وہ بت آندے موں گرا پڑا ہے ان لوگوں کو یہ بات بری لگی انہوں نے اس کو اٹھایا سیدھا کر دیا مگر وہ پھر گر گیا انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا وہ پھر الٹا ہو گیا ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی یہ بات بہت عجیب لگی تب اس بت سے آواز نکلی یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں تمام زمین کے گوشے منفر ہو گئے ہیں بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسرا نوشیروان کا محل ہیلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے نوشیروان کا یہ محل نہائیت مضبوط تھا بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی محل کے چودہ کنگرے ٹوٹ کر نیچے آگے رہے تھے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام ماتش آتش قدوں کی آگ بھج گئی جس کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے اور اس کو بھجنے نہیں دیتے تھے لیکن اس رات ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش قدوں کی آگ آنن فانن بھج گئی آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا کسرا کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بولایا اس نے اپنے محل میں شگاف پڑھنے اور آتش قدوں کی آگ بھجنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا تہم اس نے کہا ان سوالات کے جوابات میرا مامو دے سکتا ہے اس کا نام ستیح ہے نوشیروان نے کہا ٹھیک ہے تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ وہ گیا ستیح سے ملا اسے یہ واقعات سنائے اس نے سن کر کہا ایک اصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا اس نے یہ جواب کسرہ کو بتایا اس وقت کسرہ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا پیدائش کے ساتھوے دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا قریش کو یہ نام عجیب سا لگا کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادہ کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادہ میں کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں کسی کا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالی اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالی نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی اس سے پہلے آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اللہ تعالی کی سب سے زیادہ حمد و سنہ کرنے والے ہیں اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سوبیہ کا دودھ پیا سوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی ان کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا سوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا انہی دنوں سوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا آپ کی والدہ نے آپ کو صرف نو دن تک دودھ پلایا ان کے بعد سوبیہ نے پلایا پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو